السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ امام بارا کیا ہوتا ہے اور اس کو ماننا کیسا ہے کربلا بنانا کیسا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز ہم اس کے متعلق آپ کے سامنے تفصیل پیش کریں گے دھیان سے سن کر آپ اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں امام بارا بنانا اور اس کو ماننا اسی طرح مصنوعی کربلا اور فرضی روزہ بنا کر اسے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا روزہ سمجھنا اور اس کے ساتھ روزہ امام حسین کی طرح برتاؤ کرنا یہ سراسر حرام و گناہ ہے یعنی امام بارا بنانا اور اس کو ماننا یہ دونوں بھی حرام و گناہ ہیں اسی طرح مصنوعی کربلا بنانا یعنی حقیقی کربلا نہیں بس فرضی خیال کے حساب سے کربلا بنا لیا اور اسی طرح فرضی اعتبار سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا روزہ بنا لیا اور پھر اس کے ساتھ بلکل اسی طرح برتاؤ کر رہے ہیں جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قبر مبارک آپ کے روزہ مبارک کے برتاؤ جس طرح ہوتا ہے بلکل اسی طرح کر رہے ہیں یعنی وہاں جا کر منت ماننا اور وہاں جا کر اس طرح چیزیں رکھ کر تازیہ داری کرنا یہ سب ساری خرافات جو ہوتی ہیں تو یہ سب فرماتے ہیں کہ بلکل حرام و گناہ ہے ہر صاحبِ عقل یہ بات جانتا ہے کہ فرضی روزہ ہرگز ہرگز امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا روزہ نہیں ہے نہ ہی وہ کربلا ہے اور نہ ہی وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ ہے اور نہ ہی وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آرام گاہ ہے پھر اس کے ساتھ اصل روزے کی طرح برتاؤ کرنا کیوں کر جائز ہو سکتا ہے جب وہ اصلی نہیں ہے بلکہ وہ فرضی ہے خیالی طور پر اسے بنا لیا گیا ہے حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اسے شبیح بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ مشابہت بھی ہونا ضروری ہے امام حسین کا روزہ کیسا رہتا ہے اور یہ لوگ کیسا کچھ بناتے ہیں وہ کربلا کیسا تھا اور یہ کربلا کیسا بناتے ہیں تو یہ سب ساری جو خرافات کرتے ہیں اور بلکل اسی طرح جو بنائے ہوئے ہیں اس کے ساتھ بھی اسی طرح برتاؤ کرتے ہیں جس طرح اصل کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں تو فرما جاتا ہے کہ جب وہ اصل ہائی ہی نہیں وہ روزہ ہائی ہی نہیں وہ کربلا ہائی ہی نہیں امام حسین کی وہ بارگاہ نہیں ہے امام حسین کی وہ آرامگاہ نہیں ہے تو پھر جب وہ ہائی ہی نہیں تو پھر اس کے ساتھ اصل جیسا معاملہ کیوں کر جائز ہوگا پھر فرماتے ہیں کہ اسلام فرضی اور مصنوعی چیز کو یعنی خیالی اعتبار سے جو بنا لیا جائے اس چیز کو حقیقی اور سچی ماننے کی تازین تعلیم نہیں دیتا ہے عوام کا یہ طریقہ بالکل غلط ہے اور اسے امام حسین کا روزہ سمجھ کر وہاں فاتحہ پڑھنے والے اور اسی طرح دوسرے امور انجام دینے والے یہ سب کے سب گنہگار ہوں گے یعنی امام بارہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکل اسے فرضی اور خیالی بنایا گیا ہے جب وہ فرضی اور خیالی ہے تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے امام بارہ مطلب امام حسین کے آرامگاہ اسے کہتے ہیں یعنی امام حسین کی آرامگاہ اور اسے امام حسین کی بارگاہ سمجھتے ہیں تو پھر وہ حقیقی نہیں وہ فرضی ہے تو پھر وہاں پر جو بھی معاملہ انجام دیا جائے گا اور جو لوگ کر رہے ہوں گے وہ سب گنے گار ہوں گے اور وہ معاملہ درست نہیں ہوگا اسی طرح فرضی کربلا بناتے ہیں اور کربلا جیسا وہاں برطاو کرتے ہیں یہ بھی بالکل درست نہیں ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا گزارش اپنے تمام ساتھیوں تک ضرور اس کلپ کو پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ